اچھی آتمایں مرگ گی وہ بھوت بڑ گی وہ بھی اپنے ہی پریزنوں کے اندر سمائی رہتے ہیں لیکن وہ پریسان نہیں کرتے ہیں اور جو دوسٹ ٹائپ مرتے ہیں وہ چندال بھوت ہوتے ہیں وہ پرویس کر کے پھر ان کی درکتی رکھتے ہیں کہ شراب پینڈا جی کرے شراب پیتے ہیں اس کا ناس کرا جیتے ہیں کوئی کچھ اور گلتیاں کرا جیتے ہیں کوئی اور بدماسی بھی کرا جیتے ہیں بہن بیٹیوں کی طرف بھی بکواد کرا جیتے ہیں تو اس طرح کہ وہ نیچ ٹائپ ہوتے ہیں پھر وہ ان کا پتہ کچھ سیکھا تو یہاں آتے ہیں جو پتہ لگتا ہے کیونکہ یہاں پہتر پہتر سارے پھر پھری ہونا پڑے گا ان کو بھاگنا ہی پڑے گا یہاں سے بھگوان کے دروار اب کیا کہ جیسے ایک لڑکی ایک بیبے نام لے رہی تھی اپنا پرمیشور کبیر جی کا اور یہاں سے اپنے گھر گئی مصری کا پرساد ایک پڑوس کا بالک آگیا آٹھ ڈوورس کا بچہ نے دیوہ تھی وہ بھی آگیا اس کو بھی دے دیا اب وہ پرساد کھاتے لڑکا اپنے گھر چلے گا گھر جاتے دورہ آکے گر گیا اب وہ پڑوس ہی سر ہوگی ایک پتہ نہیں اس نے کیک ہوا دیا ہمارے بالک تا ہی ارتنمہ رچھو رہ مار دیا اب وہاں کہنے لگی دیکھو ایسے آپ کچھ بھی کہو اسے بالک مریعت نہیں ہو پھر ٹھیک ہو گیا لیکن دو گھنٹے کے بعد ہسم آیا اب اس بہن نے بتایا کہ میں نے تو یہی پرساد اپنے بالک آتی دیا تھا یہی آپ کے آتی دیا تھا انہیں پوچھ لو چاہے میرا کوئی دیسن پھر اس نے آکے یہاں بتایا کہ مہارے جی ایسے ایسے ہم نے اس لڑکا تھا ایک پڑوس میں اس نے پرساد دے دیا اس کو دورے آگئے اور میری تجان نہ ساکھا کر دیا تو اس لئے ہم نے منع کر رکھا کسی کو یہ پرساد مت دو کیونکہ وہ کیا تھا کارن کہ وہ پرساد دینے سے اس میں پریت بھی دمان تھا اڑھی کا کوئی پتر تھا اور وہ پرساد کھانے سے پرماتما کی وانی سے اس میں وہ چارج ہو رہا تھا پرساد پرساد اسی کو کہتے ہیں جیسے بھگوان سنکر جی کے شیو جی کے وطنوں سے وہ گندہ انڈہ چارج ہو گیا اس میں پھر دوبارہ سے چیتن تائیگی سوست ہو گیا تو اس بھگوان کے وطنوں سے وانی سے آپ یہاں آتے ہو آپ کو کوئی بیماری ہے تھوٹی موٹی تو ان وطنوں سے ستسنگ سے بھی رہات ملنے شروع جاتی ہے اور اندر بچہ بھی کوئی ایسا گڑڑ والا ہو تو بھی سوست ہونا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے ہم تو داس ہیں پھر بھی عمر کتھا پرماتمہ ہی کی سنا رہے ہیں تو اس طرح یہ بہت لاب دیتا ہے آپ والا کو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کونسی میڈیشین اور اس کو کہاں اثر کر رہی ہے تو وہ کیا تھا میں نے اس کو بتا بیٹی اس میں پریت تھا پرساد کھان دے اس کے علاقے لٹ وہ چھوڑے مت نکلنا نہیں چاہا تھا اس طرح بے ہوس ہو گیا پھر وہ چھوڑ گیا اس میں سے نکلنا پڑیا پھر وہ لڑکا ہو سب آ گیا تو ایسی گلتی مت کرو تم بدنام بھی ہو گئے ان کو کوشش کرو پھر سمجھانے کی نام دلانے کی اپنے مطروں کو بھائی بہنوں کو پڑوسیوں کو کیونکہ مالک کے دربار میں پھر یہ اور اندوشواس کو جڑ سے مٹائے اندش ردہ بھکتی مانو جیون کے لیے بہت خطرناک ہے شکشت سماج سے نیویدن ہے کہ نکلی اور شاستر ویرود سادھنا بتانے والے دھرم گروہوں سے بچے تثہ نکلی دھرم گروہوں کا ویرود کرے سبھی دھرموں میں پاکندوا چرم سیما پر ہے سماج کو چاہیے کہ گلت سادھنا بتانے والے دھرم گروہوں کا ڈٹ کر ویرود کرے پستک اندش ردہ بھکتی خطرائی جان کو پڑے ہمارے اس ویب سائٹ پر جا کر اس پستک کو نشلک پائے یا پھر آپ کا پورا نام پتہ اور فون نمبر ان نمبروں پر ایس ایم ایس کریں اوش دیکھئے جگدگرو تتو درشی سنت رامبال جی مہاراچ کے مانگل میں پروجن ہر روز ان چینلوں پر